بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریل سٹیٹ یوٹیوب چینل ویرز آج کی اس نیو ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برین نیو ٹین مرلا ڈبل یونٹ ڈیزائنر ہاؤس کا جو کہ اس ٹائم بہریہ ٹاؤن فیز اے ٹراول پینڈی میں سیل کے لیے آویلیبل ہے اس کی جو ڈائمنشنز ہے وہ ہے پینتیس ستر پینتیس جو ہے وہ اس کا فرنٹ ہے ویٹھ ہے اور ستر جو ہے سیونٹی وہ اس کی لیندھ ہے لمبائی ہے آپ سب دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو کانڈلی اینڈ تک دیکھیں گے کیونکہ اس گھر کا ہم ڈیٹیل وزٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ از یوزن میں اس کی ڈیمانڈ آسکنگ پرائز شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن اور اپڈیٹس ملتی رہے ویڈاوٹ سرچنگ سرچ کیے بغیر تو چلتے ہیں اب اس امیزنگ گھر کا ہم وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹ ایلویشن دیکھ لیجئے کافی خوبصورت ہے اور فرنٹ ایلویشن پر فینسی ماربل کا بھی استعمال کیا گیا ہے ورڈن سٹیپس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور باقی جو آپ کو گری نظر آ رہا ہے بلیکش یہ ہمارے پاس روک وال کے استعمال کیا گیا ہے گھر کے بیک سائٹ پہ ایکسٹر لینڈ اویلیبل ہے ویچیز نوٹ پیڈ آپ اس کو پیڈ کر سکتے ہیں اور گھر کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہیں پلوٹ ویکنٹ ہے رائٹ نیکس دو پلوٹ دونوں طرف جو ہیں گھر کنسٹرکٹیڈ ہیں اور گھر کے فرنٹ پہ بھی گھر بنا ہوا ہے لیکن اس کا جو فیس ہے وہ سٹریٹ کی سیکنڈ سائٹ کی طرف ہے تو چلتے اب اس گھر کے ہم ریم پہ انویورز یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس اس گھر کا کار ریمپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کار ریمپ پہ تف ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کا گرین ایریا آویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لائٹنگ بھی کی گئی ہے اور اس کے آپ مزید اچھی جو ہے پلانٹیشن کر سکتے ہیں بجلی کا ثری فیز میٹر انسٹالڈ ہے اور برینڈ نیو گھر ہے گیس کی ڈاکومنٹ جو ہیں سبمیٹڈ ہیں ایس سون ایس پاسیبل انسٹالڈ کر دی جائے گی یہ اس کا آپ مین گیٹ دیکھ لیجئے سٹائلش گیٹ ہے اور چلتے ہیں اب اس کے پورچ میں تو یہ آ گیا ہے ہمارے پاس اس گھر کا کار پورچ سب سے پہلے اس کا آپ شیلنگ چیک کر لیں ایلیڈ بلپ اور ایلیڈ لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور گھر کے اندر جانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جو ڈور ہے وہ اویلیبل ہے اپر پورشن کی سیپرٹ ایکسس اویلیبل ہے فلورنگ پہ ہمارے پاس ماربل کی گئی ہے اور دس مرلہ گھر میں آپ کو آئیڈیا ہوگا رائٹ یا لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وینٹیلیشن کے لیے ایک سائٹ سٹیٹ گیلدی چھوڑنی پڑتی ہے سب سے پہلے ہم موو کرتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ تو زمین پہ جو ہے فلور پہ ہمارے پاس آرٹیفیشل گراس جو ہے فکس کیا گیا ہے اور فرنٹ ایلیویشن پہ جو ہے کمپلیٹ راک وال کا استعمال ہے اور یہاں پہ ہی ہمارے پاس انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک اویلیبل ہے اور پانی کا پمپ بھی ہمارے پاس انسٹال ہے یہ جو وینڈو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس درائنگ روم کی وینٹیلیشن کی وینڈو ہے تو کار پورچ کو اب آپ ایک اور انگل سے دیکھ لیں آپ کو اس کی سپیس کا آئیڈیا ہو جائے کار پارکنگ سپیس کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو کار پارکنگ سپیس یہاں پہ اتنی ہے کہ آپ کی تین سے چار گاڑیاں ایزلی اٹا ٹائم پارک ہو سکتی ہے تو چلتے ہیں اب ہم سائٹ سٹریٹ میں فلور پہ ماربل ہے اور یہ اپر پورچن کی سیپریٹ ایکسس کے لئے دور ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ویورز جتنی بھی وینڈوز نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس وینڈیلیشن کی وینڈوز ہیں کچھ رومز کی ہیں اور کچھ جو ہیں کیچن کی ہیں اور سائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلپز بھی لگائے گئے ہیں اور کمپلیٹ راک وال کا استعمال ہے اور بیک سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور ہے ایکسٹر لینڈ آویلیبل ہے از ای ٹولیو وچیز نوٹ پیڈ آپ اس کو پیڈ کر سکتے ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس بیک سائٹ مینز کیس کی لانڈری گیزر ہمارے پاس انسٹال ہے اور بیک سائٹ کا پہ الیویشن چیک کر لیں کافی امیزنگ اور خوبصورت ہے تو موب بیک کرتے ہیں ہم اس کے پورچ میں دن ہم فردر گھر کے اندر چلتے ہیں گھر کے جو کنسکشن کوالٹی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کی فنیشنگ جو ہے وہ کی گئی ہے تو یہ اب آپ پورچ کا ایک اور انگل سے ویو کر لیں تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایڈیا ہو جائے فلورنگ پہ کمپلیٹ ہمارے پاس ماربل ہے اور یہ وینتیلیشن کی وینڈو ہے اور تھرو آوٹ ڈا ہاؤس ویرز آپ کو بٹنز جو ہیں ایسے دیکھنے کو ملیں گے اور دو ہمارے پاس لو سٹیپس ہیں ہمارے پاس مین ڈور ہیں انٹرنس کا فائنل ٹچ اپس اس گھر کے ریمیننگ او ویرز گھر جو ہے کمپلیٹلی ہنڈر پرسن نوکے کر کے آپ کے ہینڈور کیا جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گلاس جو ہے میسنگ ہے اور ویرز یہ اب ہم آ چکے ہیں اس گھر کے لابی ایریا میں فلور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی ڈل ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور سٹیرز کے نیچے جو ہے کافی اچھی تھی جو ہے وال ڈیکوریٹ کی گئی ہے اپر پورشن کی سیپریٹ ایکسس جو ہے ہمارے پاس یہاں سے اویلیبل ہے تو لیفٹ سائٹ پہ اگر موو کرتے ہیں تو گراؤنڈ فور کا مین ٹی وی لاؤنج اویلیبل ہے اور یہاں پہ جا کے آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کا مین سپیشیس ٹی وی لاؤنج تو ویرز آپ سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے اگین کہ آپ نے جو ویڈیو کو ہے لازمی انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس گھر کی کنسٹرکشن کالٹی کا آئیڈیا ہو جائے بہت ہی اچھی اور امیزنگ کنسٹرکشن کالٹی ہے اس گھر کی بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس گھر کو بنایا گیا ہے ڈیزائنر بنگلہ ہے ایک طرح سے اور اسی ویڈیو میں آگے فردر میں آپ کو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی آسکنگ پرائز آپ سے شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے لازمی انڈ تک دیکھنا ہے آپ کو اس کے انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیزائن کا آئیڈیا ہو جائے گا اور فردر اس کے فلور پرینس کا ایک اچھا آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کانڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں تو یہ اب آپ ایک اور اینگل سے اس کے لاؤنج کا ویو کر لیں تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا آئیڈیا ہو جائے اور ویو دیتا چلوں میں آپ کو دن ہم فردر ون بائی ون وزٹ بھی کریں گے رومز کا فرس پیڈ روم سیکنڈ بیڈ روم اوپن سٹائلش کچن اور یہ اس کا آگیا ہے مین سوچ بورڈ گراؤنڈ فلور کا اور ڈرائنگ روم جو ہے سیپرٹ اویلیبل ہے سب سے پہلے موف کرتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں تو سب سے پہلے فلورنگ آتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سب بہت ہی ایکسپینسیو جو ڈر ٹائلز ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے اور وال پہ سیمپل پینٹ ہے ونٹیلیشن کی ونڈو بھی اویلیبل ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس جو ہے ریمیننگ ڈرائنگ روم ہے سیلنگ آپ چیک کر سکتے ہیں ووڈ کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور سیپرٹ بلکل رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم کو یہ اب آپ ایک اور انگلز کا ویو کر لیں تاکہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایریا ہو جائے اور یہ اس گھر میں جو ہے ہمارے پاس گیزرز بھی انسٹالڈ ہیں اور اس گھر میں ہمارے پاس ایس ایس کمپنی کا جو سیکیورٹی الارم سسٹم ہے وہ بھی انسٹالڈ ہے گراؤنڈ فلور پلین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ روم with powder room available ہے ون سپیشیز سٹائلش جو ہے ہمارے پاس ٹی وی لاؤنج آویلیبل ہے اور ایک کچن ہمارے پاس آویلیبل ہے اور دو bedroom with washroom آویلیبل ہے یہ powder room ہے اس کا mirror area ونڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی fancy ہے فلورنگ پہ different tile ہے وال پہ ہمارے پاس through out ceiling جو ہے dull tile کا استعمال کیا گیا ہے تو move back کرتے ہیں اب لاؤنج کی طرف سب سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں یہ جو wall decorate کی گئی ہے لکڑی سے اور تین جو ہے فانوس کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو لاؤنج کی جو flooring of yours جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا through out the ground floor ہمارے پاس جو ہے dull tiles کا استعمال کیا گیا ہے اور جو بہت ہی اچھا look provide کر رہے ہیں تو یہاں پہ آجتا ہے ہمارے پاس ground floor کا first open stylish kitchen floor پہ جو ہے ہمارے پاس wooden texture کی tiles لگائی گئی ہیں اور left side پہ ہمارے پاس کچھ cabinets ہیں drawers ہیں اور wash basin available ہے اور right side پہ ہمارے پاس اس کا stove with hood جو ہے وہ installed ہے اور یہ آپ tiles دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ fancy tiles کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے construction quality mashallah سے viewers اس گھر کی جو ہے وہ بہت ہی amazing قسم کی ہے اور finishing آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے طریقے سے اس گھر کی کی گئی ہے but final touch ups جو ہے final touch ups remaining ہے اور گھر جو ہے انشاءاللہ as soon as possible 100% جو ہے complete کر کے جس بھی کسی client کو پسند آیا اس کے handover کر دیا جائے گا تو یہ اس کا stove چیک کر لیں یہ اس کا hood اس کی draught پہ دکھا گا لوں تو یہ shelf آپ دیکھ سکتے ہیں viewers یہاں پہ اور یہ بھی ہمارے پاس available ہے اس کے لاؤنج کا ایک view کر لیں تاکہ آپ کو اس کی space کا ایک اچھا area ہو جائے تو لاؤنج میں ہمارے پاس ڈبل فانوز کے ساتھ ہمارے پاس لاؤنج available ہے اب ہم move کرتے ہیں bedroom number first میں سب سے پہلے door چیک کر لیں اس کا کافی solid ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس first bedroom left side پہ ہمارے پاس اس کی heighted wardrobe ہیں ceiling چیک کر لیں کافی amazing ہے stylish سا decorate کیا گیا ہے ventilation کی window بھی available ہے ہمارے پاس اور اس کا attach washroom بھی available ہے تو یہ اس کا آپ ایک اور angle سے ceiling چیک کر لیں اور flooring پہ تو ہمارے پاس same dull tile کے استعمال کیا گیا ہے اس side پہ ہمارے پاس اس کی heighted wardrobe جو ہیں وہ available ہیں where's اس گھر کی جو location ہے وہ ہے barrier town phase 8 travel pindi اور اس 10 مرلہ گھر کے علاوہ بھی آپ کو daily basis پہ جتنی بھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جتنے بھی brand new گھر ہیں سب کی جو location ہے وہ ہے barrier town phase 8 travel pindi اور ہر ویڈیو کی description میں میرا نمبر جو ہے mention ہے during the ویڈیو بھی آپ کو screen پہ میرا نمبر show ہوتا ہوگا آپ مجھ سے کسی بھی time contact کر کے کسی بھی گھر کے related details لے سکتے ہیں آپ کو guide کر دیا جائے گا further اگر آپ نے visit کرنا ہے تو آپ کو on ground visit بھی کروا دیا جائے گا and if you are a serious buyer تو آپ کی honor کے ساتھ meeting بھی سب کے سب اس time barrier town phase 8 travel pindi میں sale کے لئے available ہیں اور سارے گھر cash available ہیں کوئی بھی گھر کسیتوں پہ down payment پہ installments پہ available نہیں ہے اگر آپ کو میں installment کی information آپ سے share کرتا چلوں تو آپ میں سے اگر کسی نے barrier town phase 8 travel pindi میں installment basis پہ اگر اپنا گھر بنوانا ہے تو ready کوئی بھی house installment پہ available نہیں ہے آپ ہم سے installment basis پہ 5 7 اور 10 مرلا کا گھر ہے installment basis پہ ہم سے آپ construct کروا سکتے ہیں installment plans جو ہیں وہ ہمارے platform پہ available ہیں آپ کو screen پہ جو number show ہو رہا ہے description میں جو number mention ہے اسی number سکتے ہیں یا تو آپ installment plan جو ہیں وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ installment plan بھی share کر دوں گا اگر کسی گھر کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دوں گا تو 5 7 اور 10 مرلا کی installment plan ہمارے platform پہ available ہیں آپ ہم سے 5 7 یا 10 ملے اگھر construct کروا سکتے ہیں یا تو اگر barrier town phase راول پنڈی کے کسی block میں plot آپ کا اپنا ہے آپ construction کروانی ہے تو ہمارے platform پہ construction services بھی available ہیں آپ ہم سے اپنے plot پہ construction services بھی کروا سکتے ہیں construction services جو ہیں وہ بھی cash پہ available ہیں اور اگر barrier town phase راول پنڈی کے کسی block میں plot آپ کا اپنا ہے یا گھر آپ کا اپنا ہے آپ نے اس کا ویڈیو شوٹ کروانا ہے اس کو sale out کرنا ہے تو اس ہی دیئے گئے نمبر پہ ویڈس ایپ آویلی آپ جو اپنے گھر کی ہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس کی water robes available ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا دن پہ لگا ہو ہے اور sliding ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈس ایک designer house ہے بہت ہی amazing جو ہے اس گھر کی construction quality ہے تو ہم نے اس کے ground floor کا complete visit کر لیا ہے ground ہمارے پاس open kitchen ہے اور ایک ہمارے پاس drawing room with powder room available ہے تو اب چلتے ہیں ہم upper portion کی طرف تو یہاں سے ہمارے پاس upper portion کی access ہے گرنائٹ کے steps ہیں اور بالکل سامنے ہمارے پاس upper portion کی separate access کا door ہے تو اب ہم چلتے ہیں upper portion کی طرف یہ اس کی grin دیکھ لیا wood plus glass کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کی wall paint چیک کر لیں اور یہاں سے ہمارے پاس proportion available ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس upper portion media wall جو media wall جو paint ہے وہ different ہے اور remaining wall paint ہے وہ simple white ہے اور یہ ہم آ چکے ہیں اس گھر کے upper portion میں یہ lily point یہاں پہ available ہے lights off ہیں اب آپ ایک اور angle سے اس کا view کر لیں proper ایک double unit house of yours upper portion میں ہمارے پاس lounge میں double fan available ہے اور first bedroom second bedroom third bedroom and second kitchen تو یہاں سے ہمارے پاس kitchen available ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں kitchen کے angle سے ہمارے door بھی ہے side street کے لئے اور upper kitchen ہے first floor کا ہمارے پاس یہ بھی amazing decorate کیا گیا ہے stove with hood installed ہے ہمارے پاس اس میں بھی اور کافی اچھی cabinet بنائی گئی ہیں ventilation کے لئے کی ہم cabinets ریکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کے drawers available ہیں اور یہ کافی اچھے طریقے تو جو ہے اس کا فانوز type بنائی گیا ہے یہاں سے side street سے ایک چھوٹی سی street ہے sorry street نہیں بلنے space available ہے جہاں سے door lock ہے اور back side پہ جو ہے ہمارے پاس گیزر بھی installed ہے تو viewers بحریہ town phase ڈھورپنڈی کے جس block میں یہ گھر available ہے 80 to 85 percent constructed developed populated area ہے گیس بجلی اور پانی سب کچھ اس block میں available ہے گیس کی documentation ہے وہ honor کی طرف سے submitted ہے as soon as possible اس کی بھی installation کر دی جائے گی تو اب اگر آپ بات کرتے ہیں اس پسند آتا ہے وہ اس کو on ground visit کرنا جاتا ہے آپ کی screen پہ میرا number show ہو رہا ہو گا description میں میرا number mention ہے آپ مجھ سے کسی بھی time contact کر کے گھر کے حوالے سے details لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو guide کر دیا جائے گا further honor کے ساتھ آپ کی meeting بھی کروا دی جائے گی brand new a plus premium quality سے بنا ہوا 10 مرلا double unit house ہے جو کہ اس time بحریہ town phase travel pin میں 3 کروڑ 30 لاکھ cash پہ sale کے لئے available ہے تو اس گھر کے علاوہ بھی ہمارے platform پہ 10 مرلا کے گھر جو ہیں وہ available ہیں ویڈیو سب کی ویڈیو اپلوڈ ہیں اور دیورنگ دی ویڈیو جو ہے میں اس کی ڈیمانڈ بھی شیئر کرتا ہوتا ہوں ویڈیو میں اور ہاؤس پلائن بھی شیئر کرتا ہوتا ہوں ہر ویڈیو میں تو جو بھی گھر آپ کو پسند آتا ہے آپ مجھ سے کانٹیک کر گھر کے حوالے سے ڈییو لے سکتے ہیں تو یہ اس کی وارٹروبز اب ہم موو پیک کرتے ہیں لاؤنج میں تو اس بیڈروم کے انگل سے آپ لاؤنج کا ایک ویو کر لیں تا کہ آپ کو اس کی سپیس کا ایک اچھا ایریا ہو جائے یہ اس کا سیلنگ موو کرتے سوری وینٹیلیشن وینڈو سیلنگ آپ چیک کر رہیں کافی خوبصورت ہے فلورنگ پہ اگین ڈرٹ آئل اس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ اس کا واش روم ہے اور یہ آپ اس کا ایک اور ایگل سے ویو کر لیں سیلنگ ہاف جو ہے وائٹ ہے ہاف جو ہے گری کلر اس گھر کے ہر واش روم میں کافی فینسی وینٹی کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور کافی اچھی جو فیٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے کام جو ہے جیسے کہ میں نے اپکا تھا گھر کے فائنل ٹچ اپس ریمیننگ ہیں ایس ایس پاسیبل ہنڈرڈ پرسن نوکے کر کے جس نے بھی پرچیز کرنا ہوگا اس کے ہینڈ ایور کیا جائے گا تو مسجد پارک سکول جو ہے اس گھر سے جو ہے 7 to 10 منٹ کی ڈرائیو پر آویلیبل ہے اور گھر کے اگر آپ اندر سے دیکھیں تو رائٹ اور لیفٹ سائیڈ دونوں طرف جو گھر پلوٹ ہیں اور رائٹ نیکس دا پلوٹ دونوں طرف جو ہے گھر کنسٹرکٹیڈ ہیں اور اس کے فرنٹ پہ بھی جو ہے گھر کنسٹرکٹیڈ ہے اور یہ آگیا ریمیننگ تھرڈ بیڈروم اس کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں بیڈروم بھی بنا سکتے ہیں اس کا بھی ایک اور انگل سے ویو کر لیں ویرز اگین بتاتا چلوں گھر کی جو کنسٹرکشن کالٹی ہے بہت ہی امیزنگ قسم کی ہے ہر واشروم میں ہمارے پاس کافی اچھی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور ہر روم کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی امیزنگ ہے اور جو اس سیلنگ جو ہیں واشروم میں ہمارے پاس ٹائل لگائے گئی ہیں ایک ہوتی ہے دل ٹائل اور ایک ہوتی ہے شائن ٹائل تو ہمارے پاس اس گھر میں دل ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اور فلورنگ پہ بھی ہمارے پاس سیم ڈائل کا استعمال کیا گیا ہے تو اپر پورشن کا ہم نے کمپلیٹ وزٹ کر لیا ہے اپر پورشن میں ہمارے پاس سری بیڈ روم ہیں ویڈ اٹیج واش روم ون سپیشیس ٹی وی لاؤنج ون اوپن کیچن آویلیبل ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹیریس ایڈیا کی طرف تو یہاں سے ہمارے پاس اس کا ٹیریس ٹیریس آویلیبل ہے یہ اس کا ڈور اور یہاں پہ ہمارے پاس سٹور روم بھی آویلیبل ہے تو اپر پورشن میں ہمارے پاس یہ قدد سٹور روم بھی آویلیبل ہے یہاں پہ ہمارے پاس سٹیریس کا میں آویلیبل ہے تو فرنٹ ایلیویشن پہ جو ہے راک وال کا استعمال بھی کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں گھر کے اندر دن ہم چھت پہ موو کرتے ہیں آپ کو اس کی میں لوکیلٹی کا ویو کرواتا ہوں پرنٹ بیک رائٹ لیفٹ کرتے ہیں پر پاس ایکسٹر لینڈ اویلیبل ہے جو بھی ایک گھر خرید تا ہے تو وہ جو ہے ایکسٹر لینڈ بھی خرید سکتا ہے سرونٹ روم میں چپس کا استعمال کیا گیا ہے اور جو بھی بندہ یا رہتے اس کا سمان اور یہ سرونٹ واش روم اور چھت پہ کمپلیٹ چپس ہے یہ اس کے بیک کے لکیلٹی آگے مسجد بل قریب ہے یہ آگے اس کے رائٹ سائیڈ کی لکیلٹی اور یہ ہمارے پاس پانی کی ٹینکی اور یہ اس کے لیفٹ سائیڈ کی لکیلٹی ہے گھر گنسٹرکٹی ہے تو ویورز اب میں آپ کو فرنٹ کی لکیلٹی کا ویو کروا ہوں بردر اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں یہ فرنٹ کی لکیلٹی ہے آج ہی نیو ویڈیو میں ہم نے ویزت کیا ہے دست مرلا کا ڈبل یونٹ ہاؤس جو کہ اس ٹائم ویری ٹاؤن فیز روال پنڈی میں تین کروڑ تیس لاک کیش پہ سیل کے لئے اویلیبل ہے پروپر ایک ڈبل یونٹ ہاؤس ہے کنسٹرکشن کوالٹی جو ہے اے پلس پریمیم کوالٹی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی فینشنگ کی گئی ہے بہت ہی امیزنگ قسم کی اور اس کی لوکیشن بھی میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے تو اپنے فیڈبیک کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے تو گیٹ می ون کے سبسکرائبر تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس گھر کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے فی امان اللہ اللہ حافظ